اپنی تنظیم اور تنظیم کے ساتھ تمام مسلک بازار کمیٹیوں کے جانب سے یہ پریس کونفنس اور الیکٹرونک میڈیا سے آنے آئے ہوئے تمام حضرات اور خواتینوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں یہ پریس کونفنس جمہور کشمیر بینک کے جانب سے جمہور کشمیر لداک کے تاجر پیشہ افرادوں کے ساتھ روائیہ رکھی گئی دائم اور مساصل اعتبار سے زد اور پریشان کن کاروائیوں کے تنظر میں بلائی گئی ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جمہور کشمیر بینک مہراجہ حریس سنگھ مہراجہ حریس سنگھ انیس سو آرتیس میں کشمیر کے تمام لوگوں کے نزبت سے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ سلسلہ آج تک برابر دستیاب ہیں دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیئیس تک گوشگوار مطابق آج بھی بینک کے پاس لوگوں کی کل جمع رکم ایک لاکھ بائیس ہزار کروڑ سے تجویز کر چکی ہیں جو تقریبا ساری رکم جمہور کشمیر اور ردا کے لوگوں سے ہی بینک کو موصول ہوئی ہیں انیس سو نواسی سے پہلے ریاستی جمہور کشمیر میں تقریبا پچاس بینک اور مالی ادارے کا کام کام کیا کرتے تھے جو سورش کی وجہ سے نبے میں یا تو اپنا بہریہ بستر بند کر کے یہاں سے چلے گئے یا پھر نفعی کے برابر اپنے کام میں کمی لائی مگر ان تمام بینکوں کا یہ فیصلہ جمہور کشمیر بینک کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ اس بینک میں جمہ رکمات بہتی قلیل وقت میں غیر متعین طور پر اتنی زیادہ بڑھ گئی جس سے یہ بینک بینکنگ سنت کے شمارے میں آنے لگا اپنے کریڈر ڈیپڈ کا تناسب ضروری سطح پر لائنے کے لیے بینک پر لازم تھا کہ وہ اپنے اس پاس جمع پنجی کو ایک حصہ سے ضرورت کے لیے لون کے طور پر دے دے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے ریسنٹلی جو ایک پچانوے سال کے خاتون کو گھر سے باہر نکالا گیا جمہور کشمیر بینک کے دورہ آج جمہور کشمیر بینک جو حربہ استعمال کر رہا ہیں ان تاجروں سے جو کبھی بہت ہی بڑے تاجر رہے جنہوں نے بہت ہی بڑا بزنس اور جنہوں نے جمہور کشمیر بینک کو بہت ہی سیوگ دیا ہیں ایک ایسا کہ آپ کو پتا ہے انٹرس کے طور پر چار سے پانچ فیصدی جمہور کشمیر بینک جو ہیں وہ ایکسٹرہ لیتا ہے وہ اس وجہ سے کہ حالات کے حالاتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ جمہور کشمیر بینک اس لیے چار سے پانچ فیصد جو ہیں وہ زیادہ لے رہا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اتنا اگر کسی نے بھی دو لاکھ یا چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ لیا ہے اگر اس نے دس سال دس سال پہلے یہ لیا ہے اور اس نے انٹرس کے پتور پر کتنا جمہور کشمیر بینک کو واپس دیا ہے یہ سب آپ لوگ بہتو بھی جانتے ہیں کیونکہ ایک کروڑ روپے میں ایک لاکھ روپے کا انٹرسٹ مہانہ جاتا ہے اور یہ اگر دو کروڑ روپے ہیں تو یہ ہوتا ہے چھتیس لاکھ روپے ایک سال کا تو اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے ان بینکوں نے کتنا پیسہ یہاں سے واپس لے لیا لیکن اس کے وجہ ان کا جو رویہ ان کا جو بیلنس ہے تب بھی جتنے بھی تاجر ہیں وہ بولتے ہیں آج جو آپ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بیلنس جو پہلے کا جو انہوں نے دیا ہوا تھا جو راکم انہوں نے دی ہوئی تھی وہ بدستور ویسے ہی ہیں اس پر بھی سارے جتنے بھی کمپنیز ہیں بزنس مین ہیں جتنے بھی وہ چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو ہر کوئی یہ بولتا ہے بینک کو کہ ہم یہ پیسہ آپ کو دے دیں گے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم ان سے رابطے میں ہیں لیکن کوئی بھی اس چیز کا حل نہیں نکل رہا جس کے لیے ہم نے ہر ایک کوشش کی ہم نے آپ کے ذریعے پریس کے ذریعے ہم نے گریٹر کشمیر کو بھی پیپر میں بھی دیا تھا جو ہاف پیش میں ہم نے دیا ہوا تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ پھر چھے مینے تک رکا لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ پچھانا والے سال جو ماں ہیں اس کو گھر سے بے دخل کیسے بھیکا گیا اور اس کو گسیٹ کے آپ نے اس کی آواز میں یہ سنا یہ ہم نہیں بول رہے ہیں لیکن ہم اس وقت وہاں گیا اس کو سینہ دیا اس کو کمرہ دیا اس کے لیے جو بھی کچھ بنتا تھا وہ ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم نے دو دن کے بعد ایک اور سوشل میڈیا پہ آئی کہ کرا نگر میں کوئی مکان تھا جو اس کو سیل آوٹ بھی کیا تھا جو ڈاکٹر قادری نے کھریدا ہے ہم کو تین دن لگے اس انسان کو ڈونڈنے میں بہت مشکلی سے تین دن کے بعد ہم نے ڈونڈا وہ ایک کرایہ کے مگان میں پانپارہ میں رہتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے ہیں جمہور کشمیر بینک جو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کس بیس پہ یہ کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے باہر میں یہ جو لون دیتے ہیں جتنے بھی ہندوستان میں ہیں جو بومبائی دیکھ لیجئے بینگلور دیکھ لیجئے دلی دیکھ لیجئے وہاں یہ کسی کو مارٹی گیج نہیں لیتے ہیں اور ہمارے تاجروں نے ان کو اپنے مکان دے دی ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے اس میں مکان دینے کا مطلب ہے ہم اپنی عزت دیتے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر ہے یہ مکان ہماری بہنیں ہماری ماں ان مکانوں میں رہتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو نیت جو نیت ہماری ہے جو ہمارے ان تاجروں کی جو نیت ہیں ہرکت کر رہا ہے بہت ہی بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تاجر ہر کوئی لیکن بینک ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے ہم نے ال جی ال جی سے بھی اپیل کی ہیں ہم چیف سیکرٹری ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں انٹرفیر کریں اس معاملے میں جو ہیں مدالخت کریں تاکہ بینک جو ہیں بینک کو وہ کلیر طور پہ یہ کہے کہ ابھی ان تاجروں اور ابھی ان بزنسمنوں سے کچھ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو فائنانس منسٹر شریمتی شریمتی نیرمالا جی نے جو چوبیس تاریخ کو گراؤنڈ بیسز پہ پارلیمنٹ میں کہا کہ بینک کے ساتھ بینک کو ان لون جنہوں نے لیا ہے ان کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے کس طرح ان سے ریایت دینی ہے لیکن اس کے دو دن بعد ہمارے جمہو کشمیر بینک دورہ یہ بچوارہ میں جو ڈل گیٹ میں ہوا کس طرح کاروائی گئی صرف دو دن کے بعد یعنی یہ ٹوٹلی وائلیشن ہے وائلیشن آف کورٹ آر بی آئی کو وہ آر بی آئی کے گائیڈ لائنز فالو نہیں کر رہے ہیں ایس او پی ان کے برابر ایس او پی آپ دیکھ لیے وہ بھی وہ فالو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا وہ بن گیا کہ جو ان کی منمانی ہو رہی ہیں جو ان کی مرضی ہو رہی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں ہماری روکیسٹ یہی رہی ہیں پچھلی بر طبعہ بھی آپ حضرات جب اس ماہ کے پاس آئے ادھر بھی میں نے بولا کہ ہم ان کو دو سال ٹائم مانگ رہے ہیں ہم ان کو بور رہے ہیں کوئی پالسی لائے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ ال جی صاحب انٹرفیئر کرے اس میں یہ جو چیف سیکٹری صاحب ہیں وہ انٹرفیئر کرے تاکہ اس مسئلے کا ایک ایک جو ہے نچوٹ ایک حل نکالا جائے ایک سیٹلمٹ کی جائے اور اس سیٹلمٹ کے دورے ایکریمنٹ بنایا جائے تاکہ ہم وہ پیسے ان کو دے دے جو بھی پیسہ ہیں جس کے پاس بھی ہیں ہم پوری طرح سے اس کی گیرنٹی کہ یہ پیسہ ان کو برابر مل جائے گا ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی اتنا پیسہ نگین میں کچھ ٹائم پہلے ہی ہے پیپر میں آیا تھا نگین میں ایک آدمی نے آٹھ کرو روپے لیے اور اس کی پروپرٹی جو مارٹی گیج ہیں وہ پچاس کروڑ ہیں امیجن کر لیجئے اور اس کے باوجود بھی وہ ایم پی ہوا اس کے باوجود نہ تو وہ زمین بیج سکتا ہے اور نہ اس کو اگر بینک کو بھی یہ بولا جائے آپ آٹھ کروڑ نہیں ساڑھے آٹھ کروڑ لے لیجئے باقی پیسہ ہمیں دے دیجئے لیکن بینک وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سب چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے آج ہم بھی ہم ان عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ جو اس ماں کا وائرل ہوا اس پہ آپ نے خود دیکھے کہ لوگ کیسے کومیٹ کر رہے ہیں لوگوں نے کس طرح سے اس پہ کومیٹ کیا ہم ان لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کو مبارک بات دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا تعاون کیا اور اتنے بڑے کومیٹس کیے اور لاکھوں کے تعداد میں کومیٹس آئے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بار بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑا رہے تاکہ ہم یہ جتنے بھی بھی اس میں یہ پرابلم میں ہیں جو بینکن پرابلم ہیں ان سب کو ہم اس مسئیبت سے نکالیں دیکھیں جی آپ کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ دیکھو جی سود کھانا حرام ہے ہم مانتے ہیں یہ حرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ حرام یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے لیکن یہ تو ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس سے نکالیں کیا یہ ہم پہ ذمہ داری عدالی آئید نہیں ہوتی ہے کیا ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کرو کیونکہ جو کل تک عربو پتی لاکو پتی تھے جو کل تک بڑے بڑے کمپنی چلا رہے تھے آج وہ زمین پہ آگئے ہیں اور آج ان کے بچوں کو باہر پھیکا جا رہا ہے آج ان کی ماں بہنوں کو باہر پھیکا رہا ہے کیا ہماری گیرت یہ نہیں ہے اس چیز کو ہم روکے کیا ہماری گیرت یہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تو شہری خاص ٹریڈورس این مینیفیچر کارڈینیشن کمیٹی اس چیز کے لیے کھڑی ہیں اور یہ آواز ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچائی ہم نے ایمپیز کو بھی لیٹر بیجی ہیں ہم نے فائنانس منسٹر کو بھی لیٹر بیجی ہیں ہم ہر حد تک جا رہے ہیں تاکہ اس کا ایک نچوڑ نکلے تاکہ ایک فیصلہ کن جو ہے اس میں فیصلہ کیا جائے اور اس میں راحت دی جائے ہمارا آخر میں یہی مطلبہ ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی ال جی گورنمنٹ ال جی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکیسٹ کرتے ہیں اور ہم چیف سیکٹری سے بھی اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مدالخت کرے اور اس میں انٹریفیر کرنے کے بعد ایک کمیٹی بٹھائی جائے جس میں اس کا فیصلہ جس میں اس پہ گور کیا جائے ایک ہیمینیٹی گراؤنڈ بیسز پہ انسانیت کے طور پہ انسانیت کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس پہ ایک اہم فیصلہ ہونا چاہیے اور اس میں ریایت دینا چاہیے میں قرضدار ہوں آپ سب لوگ اگر آئے ہیں تو میرے پاس آپ کا ایک لاکھ روپیہ بارحال یہ سب جانتے ہیں دینا مجھے ہیں تو میں اگر تائم مان رہا ہوں تو یہ تو ماننا ہے میں اس کو چھے مینے دو مینے میں نہیں دے سکتا میں ایک سال میں دے سکتا ہوں تو اس لیے جتنی بھی قرضدار ہیں جمہور کشمیر بینک کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ بھی اس میں اگر انوالوں ہو تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ راحت جو ہیں ان کو دینی چاہیے جنہوں نے یہ قرضہ دینا ہے تو ہم پھر سے یہ اپیل کرتے ہیں اس معاملے میں کہ گورنمنٹ اس میں انوالمنٹ کرے وہ اس میں اپنا تعاون کرے اپنی جو یہ ہیں اس میں ایک کمیٹی بٹھائے جس میں یہ فیصلہ لے اور کوئی پالسی بھی لائے اور دو سال کا ٹائم ہم مانگ رہے ہیں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے یہ تو جمہور کشمیر بینک کے لیے بہت ہی ایزی ہے اس بینک کو ہم نے بنایا ہم نے اپنا خون پسینہ اس کو دیا ہے آج وہی خون ہمارا وہ چوس رہے ہیں جمہور کشمیر بینک آج وہی خون چوس رہے ہیں جس خون سے ہم نے اس بینک کو بنایا ہے تو یہ تو بالکل بھی کسی بھی قسم کا ریایت نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کے ذریعے سے آپ پھر سے یہ اپیل کرتے ہیں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور اس پہ ایک ایسا ایجٹیشن ہم اٹھائے تاکہ یہ مجبور ہو جائے ہماری بات ماننے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ سارا آپ کو ملے گا جس کے پاس بھی ہیں جو بھی ان پیز ہیں ان پیز جو بھی ہیں وہ آپ کو پیسہ دے دے گا لیکن ہم صرف ٹائم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ایک ایسا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کیا جائے جس میں ہم سب تاجروں اور بزنسمن جو بھی ہیں ان کو ایک اچھا سا راحت مل جائے ایک سکون مل جائے یہ اپنی پراپرٹیاں بیج دیں لیکن آپ چھے مینے تین مینے کہتے ہیں یہ پراپرٹی بھی کوئی نہیں لیتا ہے ابھی آپ نے ریسٹلی منظور آمد صاحب کا سنا وان ایٹی وان کوئنٹ ایٹ ایٹ جو ہیں ایک کروار اسی لاکھ روپے ایک مکان کی قیمت ہیں دوسری کی بھی یہ ہیں ہاں میں خود گیا بینک کے پاس میں سجا صاحب میں ان کے پاس گیا ان کو میں نے کہا آپ اس کا دوسرا مکان رکھو اور آپ جو ہیں اس کا گدام رکھ لو لیکن اس کا یہ مکان چھوڑو لیکن انہوں نے مانا نہیں تو یہ چیز اگر یہ راحت دے دے اگر یہ ٹائم دے دے لوگ اپنی پراپرٹی بیج گیا کچھ بھی کر کے ان کو یہ پیسہ دے دے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی رقم ملے جس سے وہ باقی زندگی بسر کریں ایک بار پھر میں یہی کہتا ہوں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں میں ال جی سے ال جی صاحب سے ہانڈربل ال جی صاحب سے کہ وہ اس میں مدالخط کریں اور اس میں انٹریفیر کریں فیلحال کے طور پہ یہ جو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں اس کو روک دیا جائے اس میں جو بھی یہ کر رہے ہیں ابھی اس کو روک دیا جائے پس یہی میری آپ اچھا حلیل یہ مدد ہے کیا آپ کی طرف سے جو یہ یاد دلائی رہا ہے دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ انویسٹگین بیروں کا ایک ریکارڈ ہے آپ اس پہ جائیے سائیڈ پہ جائیے تو وہاں پر وہ ریکارڈ ہیں کہ تئیس ہزار ارسٹھ کروڑ ایک کمپنی کو ملا ہے جس کی سیٹلمنٹ سات سو کروڑ پہ ہوئی ہے آٹھ سو کروڑ پہ ہوئی ہے تو تئیس کروڑ اٹھارہ تو آپ دیکھ لیجئے اس کو کتنا سیٹلمنٹ ہوا اس کو کتنا سیٹلمنٹ یعنی پانچ کارڈ تو پندرہ پندرہ ہزار کروڑ پندرہ سو کروڑ اس کو یہ دیا گیا اس کے بعد نویڈا میں بھی ایک کیس جو سٹریٹ لائن نے لایا انہوں نے دو سو کروڑ اس کو دیا تھا سیٹلمنٹ جو انہوں نے کیا ان سے کوئی مارٹی گیج ان سے نہیں دیا گیا یہاں پر اگر کوئی دس لاکھ بھی لیتا ہے تو ان کو مارٹی گیج لیا جاتا آر بی آئی کی گائیڈ لائن ہے پچاس لاکھ تک آپ کو مارٹی گیج ہی نہیں لینی ہے آپ دس لاکھ پہ مارٹی گیج لے رہے ہو اور دس لاکھ اگر آپ دے رہے ہو آپ پچاس لاکھ کا مکان یہاں سے لے رہے ہو مارٹی گیج لیا جاتا آر بی آئی کی گائیڈ لائن ہے پچاس لاکھ تک آپ کو مارٹی گیج ہی نہیں لینی ہے آپ دس لاکھ پہ مارٹی گیج لے رہے ہو اور دس لاکھ اگر آپ دے رہے ہو آپ پچاس لاکھا مکان یہاں سے لے رہے ہیں لیکن یہ جو بندہ دے رہا ہے پچاس لاکھے اس کی واضح ہے نا اس کی نیت اس کی نیت یہ ہے کہ ہم یہ پیسہ آپ کو دے دیں گے ہم نے کھانا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر پچھلے بتیس سال سے جو حالات یہ ایم ڈی صاحب جو ہیں ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا نہ ان کو ایویر کیا گیا ہے یہ پوائنٹ ذرا آپ گور سے سنیں ان کو ایویر کسی نے نے بھی کیا ہے کیونکہ ان کو بالکل بھی آئیڈیا اس بارے نہیں ہے کشمیر کن حالاتوں سے گزرا ہے دوہزار آٹھ آپ کو پتا ہے دوہزار دس آپ کو پتا ہے دوہزار چودہ دوہزار سولہ دوہزار انیس ہمارا سٹار جو آرٹیکل سے ہوا اسی کے ساتھ ہمارا کوویڈ بھی آ گیا تو جس میں بینک خود بھی بند تھا اس میں بینک بھی بند تھا اور ان دنوں کا انٹرسٹ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اب آپ ایمیجن کر لیجئے یہ کیا کر رہے ہم اس میں برابر ہر حد تک جائیں گے ہم ہر حد تک جائیں گے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے فائنانس منسٹر کو لیٹریں بیجی ہیں ایمپیز کو لیٹریں بیجی ہیں ہم نے سینٹر گورنمنٹ تک کے لیٹریں بیجی ہیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ فرحمن جہاں تک بھی ہو سکے ہم اس کو فالو کریں گے تو یہ مسئلہ ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ پانچ نومبر دوہزار بائیس کو آپ نے بلاکات کی تھی سی او جو جی کے بینک ہے تو آپ کو پرنسپل لون پر پندرہ پرسن ڈسکاؤنٹ ملا تھا آپ بڑے مطمئن دکھ رہے دیتا تھا اب یہ دوہزار بیج بھی آنے والا ہے تب سے لے کر آپ کی جو دیولپمنٹیں وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اس پر تاریفیں کچھ کمیٹیوں نہیں کی آپ دیکھ لیے شائر اخواست شائر اخواست کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہم نے اس کی تاریفیں نہیں کی آپ آج بھی سوشل میڈیا نکال لیجئے اس میں ہم پہلے دن سے اس کے اپوزشن کر رہے تھے اس میں یہ بات ہیں اس میں یہ بات ہیں کہ اس میں جو آپ نے جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں جو اس میں جتنے روڈ کے وہ آپ جاتے ہیں میں کئی بار ان کے پاس گیا میں ادھر جب گیا تو اس میں اس میں جناب یہ کیا بولتے ہیں رائیڈرز اتنے ہیں اس میں اتنے رائیڈرز ہیں کہ جو موٹی گیج ہیں اس کے لیے کوئی راہات نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے دیولپمنٹ کیا ہے آپ کی دوہزار بائی ریکاس ٹریڈرز نے تب یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہاں پر پرنسپل لون پر ہمیں پندر یہ کیا ایک فنڈ لائک جو ہے آپ جمع کریں دیکھیں ہم یہ ماہ ہیں یہ کشمیری قوم گیرک مند کون آپ نے کومیٹس بھی دیئے ہوں گے میں کہتا ہوں آپ کو وصوق کے ساتھ یہاں دو گھنٹے نہیں لگیں گے یہ دو کروڑ تین کروڑ آنے میں دو گھنٹے نہیں لگیں گے اگر ہم آپ کے ذریعے بھی اکاونٹ دے دیں گے لیکن کیا اسے دوسری ماہ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے میں انجنرل پوچھ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں اگر اگر ہم اس لیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتا نہیں کتنے ہی کیس ہیں دو ہزار دو ہزار کروڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار کو تو اگر ہم یہ معاملہ کریں اس سے اچھا نہیں ہے کہ یہ بینک جو ہے یہ تھوڑا پوتنی چاہیے کیونکہ یہ باہر ایک بات کیوں کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہوں یہ دو گلاپن کیوں ہیں اگر یہ باہر والوں کے ساتھ کچھ اور کر رہا ہیں اور ہم جو ہم جمہ کشمیر لداخ کے لوگوں سے کچھ اور کر رہا ہیں تو اس معاملے پر گور کرنے کی بات ہے جی